بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمی زیمی کیچن اور میں آج بنا رہی ہوں مٹن یقنی پلاو آپ یہ پلاو بیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کا ایک ایک سٹیپ آپ نے ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے یقنی پریپیرشن یقنی بنانے کے لئے میں نے ایک کوکنگ پوٹ لیا ہے کوکنگ لیا ہے اس میں ایک عدد پیاس لیسن کے چھے جوے اور ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا میں اس میں ایٹ کروں گی اس کے علاوہ سابت گرم مسالوں میں سب سے پہلے دھنیا جائے گا سابت دو ٹیبل سپون بھر کے اس کے ساتھ ہمارے پاس زیرہ ہے سفیز زیرہ ون ٹیبل سپون بھر کے جائے گا اور یہ سونف ہے سابت سونف یہ بھی ون ٹیبل سپون جائے گی سابت گرم مسالوں میں ہے جس میں ہمارے پاس سٹار اینس ہے بڑی لائچی ہے چوٹی لائچیاں ہیں اور دالچینی کا ٹکڑا ہے لونگ ہے اور ثابت کالی میرچے گرم مسالیں بہت زیادہ نہیں ہیں کونٹیٹی ان کی کام ہے جس سے ہمارا جیسے گرم مسالہ جو نا وہ جو فلیور ہارڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اب ہمارے پاس نمک ہے ون ٹیبل سپون یا ون ٹی سپون حضب زورت آپ ڈالیں یہ ایک کلو مٹا نے اس میں ہڈیوں والا گوشت ہے جب بھی آپ یقنی بنائیں ہڈیوں والے گوشت ہی بنائیں اس سے بہت مزیدار یقنی بنتی ہے اور اس میں میں دو لیٹر پانی ڈالوں گی اور اس کو ہم کوکر میں پکائیں گے جب تک ہمارا یہ گل جائے اچھی طرح سے گوشت ہو اور ہماری یقنی مزیدار سی تیار ہو جائے سب کوئی کوکر یوز کرنا آتا ہوگا جب سی ٹی کے بعد آپ پندرہ سے بیس منٹ اور ہم اس کو مزید پکاتے ہیں تو ہمارا یقنی تیار ایک گوشت اچھی طرح انگل گیا ہے دونوں کو الگ الگ کر دیں گے اب ہم نے ایک بڑا بگونا لیا ہے جس میں ہم اپنے چامل پکائیں گے یعنی یقنی تو ہماری بن چکی ہے اب دوسرا سٹیپ ہے جس میں ہم نے آئل لیا ہے ہاف کپ جتنا اس میں ہم دو عدد دمیانے سائنس کی پیاز کو باریک سلائس کر کے فرائی کریں گے سب سے پہلے اپنے آئل کو چیک کر لینا ہے آئل جب گرم ہو جائے تب ہی آپ نے پیاز ڈالنی ہے ورنہ ہماری پیاز سوفٹ ہو جائے گی مگر ہمیں براؤن اور کیس بھی پیاز چاہیے گولڈن براؤن پیاز چاہیے گولڈن براؤن پیاز ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری پلاو کا کلر بہت اچھا سا آئے براؤن کلر کا کیونکہ جب بھی ہم کوئی ریسیپی دیکھتے ہیں تو جب ہم ڈیش کو اچھا لگے گا تب ہی تو ہم اس کو کھاتے ہیں تو پہلے ہم نے اس پیاز کو اچھا سا فرائی کرنا ہے پیاز کو فرائی کرتے ہوئے آپ نے مستقل ہلاتے جانا ہوتا ہے ورنہ پیاز جہے اس میں کافی شگر ہوتی ہے تو جلنے لگ جاتی ہے تو یہ پیاز ہماری فرائی ہو گئی ہے تھوڑی سی دی میں پیاز نکال کے رکھوں گی اس کو دم پہ یا پھر آپ گانیشنگ کے کیونکہ ہم زیادہ آئی لیں گے تو اس کو ہٹانا ہی پڑے گا ورنہ پوری آپ کی جو پلاو ہے وہ آئلی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ پیاز جو ہے یہ ہماری مسالے میں استعمال ہوگی یہ جو اس میں رہ گئی ہے اس میں ہم سب سے پہلے اردر گلیسنگ کا پیز ڈالیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ اردر گلیسنگ جو ہے تازہ پیستی ہوں قدرگش کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے یعنی امام دستے میں آپ نے دیکھا کہ میں پہ چھوٹا سا ہے امام دستہ اس میں میں پیستی ہوں تو اس سے بہت مزیگی میری ڈیشز بنتی ہیں تازہ اردر گلیسن سے کبھی بھی بوتر میں بنا کے اردر گلیسن نہ رکھیں اس کی صحیح غزائیت ختم ہو جاتی ہے اردر گلیسن کے جو ہم نے پیستا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کی وہ بھی ایٹ کریں تاکہ ہماری پیاز اچھی ترہاں سے یہ فلیور جو ہے لے لیں اور اس پروسس سے ہمارا جو پلاو کا کلر بھر اچھائے گا تھوڑا سا پانی ڈال لے سکتے ہیں بس ایک آگ منٹ اس کو ہمیں بھوننا ہے اب ہمارے پس گرم مسارے ہیں ڈالچینی ہری لائچی کالی میچے اور شاہ زیرہ پہلے ہم نے یخنی بناتے بے سفیہ زیرہ ڈالا تھا اب ہم اس میں گیایٹ کریں زیرہ زیرہ بہت ہی اچھا فلیور دے گا اس سٹیپے ون ٹی سپون ہم وہ بھی ایٹ کریں گے اور ان تھوڑا گرم مساروں کو پکائیں گے تاکہ ان کا اچھا سا خوشبو اور فلیور آئیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کرنے والے ہیں ہری مرچے اچھا اگر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو ہری مرچے آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہری مرچے پیسا بڑے سائسے تمہار اور دو ہری مرچے میں نے ڈالکے بہت تھوڑا سا پانی ڈالکے ان کو میں نے بلینڈر میں ہند بلینڈر سے پیس لیا ہے اگر ہم تمہار سابد ایٹ کریں گے تو اس کے چھلکے غلطے ہی نہیں بہت برا شکل آجاتی ہے بلاو کی جو شکل ہوتی بہت عجیب سی جیسے ٹیماٹروں کے چھلکوں سے بھری ہوتی ہے تو میں نے یہ کیا کہ ٹیماٹروں کو پیس لیا فلیور چاہیے ہمیں اور ایک کپ ہمارے پاس دہی ہے تقریباً سو گرام ہم اس کو اچھی طرح سے پھیٹیں گے اور یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے میں ہمیشہ پلاو بناتے ہوں تو دہی ڈالتے ہوں بہت اچھا فلیور آتا ہے ٹیماٹر اور دہی کے ساتھ ایک اور بھی چیز میں باڑ میں ڈالوں گی جسے چٹ پٹا سا فلیور آئے گا پنجاب میں املی استعمال کرتے ہیں لوگ بیرانی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور پلاو میں بھی مگر میں مجھے سالٹ کیونکہ یقنی میں بھی سالٹ ڈالنے تو دیکھ دیکھ نمک تیز نہ ہو جائے اچھے سے ہم نے مکس کر آدھا کور کر پکنے رکھ دیں پانی ہے سالٹ ڈرائی ہو جائے میہارے پانچ سے چھ منٹ میں پک جائے گا تو تھوڑے دیر آپ کور کر رکھ دیجئے مسالے دھائی پانی سب ڈرائی ہو گیا بہت ہمیں بھون بہت خیال رکھ رکھ جائے گوشت ہم نے الگ رکھا ہم ڈالیں گوشت گل 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 میرے مصالے معی گل 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 بہت خوب مصالے ڈی مصالے ڈی سن ڈی 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 آلو بخارہ 6 سے 7 عدد آلو بخاروں کو تھوڑی دے سوک کریں گا پانچ مٹ میں نے زیادہ دیر نہیں بھگایا ورنہ آلو بخارے بھی کوئی ٹوٹ جاتے ہیں اور مجھے ثابت آلو بخارے بڑے اچھے لگتے ہیں جب بھیانی یا پلاو میں آتے ہیں ان کو بھی آہستہ سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اب ہمارے پاس ہے یخنی یخنی کتنی ہماری بچی تھی تقریباً سوہ لیٹر تک ہماری بچ گئی تھی تو ہم نے اس کو بھی چھان لیا تھا اور یہ ہم اس پر ایٹ کریں گے جتنی مزے کہ آپ کی یخنی بنے گی نہیں اتنا مزے کا آپ کا پلاو بنے گا اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ چاول ہمارے ہیں سیون سپٹی گرامز یہ ہے میں نے چاولوں کو پکایا پاتا ایک ہمتے تک اچھے والے بازمتی رائے سے اب ہم کیا کریں گے یہ چاولوں کو پکائیں گے یخنی ہماری چاولوں میں جزب ہو جائے اچھے طرح سے نمک آپ چیک کریں اس سٹیچ پہ اگر نمک آپ کو ٹیسٹ میں لگی تو آپ اس وقت نمک ایک دیں اب دیکھیں چاول کا پانی جو تھا یا اپنی جو ہے کافی گائی ہو ہے چاول اوپر ایک طرح ہے اس سٹیپ پہ آپ نے ان کو دم دینا ہے اس سے پہلے ہم یہ جو فرائی کیوی پیاز ہے آپ یا تک اس سٹیچ بے ڈال دیں یا گانش کرتے بے ڈال دیں اور ہری نچے تھوڑا سی کٹ کے ڈال دیں اس کو ہمیں دم دینا ہے اس کو اچھی طرح سے دم پر رکھنا ہے ہلکی آج پر نیچے آپ کوئر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی پکڑے پہ اندیگا بہونا ہے اور اس کو کوئر اچھی طرح کہ اوپر سے کپڑا بھی ڈال سکتے ہیں اس کو دم دیں گے تقریباً پندرہ منٹ لگیں گے اور چامل آپ کے بلکل ریڈی ہو جائیں گے پلاو زبردست خوشبو آ رہی ہے مزیدار سی الحمدلہ بہت اچھا پلاو بنا اور بہترین پلاو بنا اور جب میں بہت آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کوئی ریسیپی بناتی ہو تو بہت اچھی بنتی ہے ماشاءاللہ سے اور آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں گے اور جو میرے جو ہیں پرمنٹ ویورس ہیں ان کو بہت زیادہ تینکیو سو مچ فر واشنگ مجھے سپورٹ کرنے کا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن یقنی پلاو جو کہ آپ نے پنجاب کی مشہور ریسیپی ہے اور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے جیسے کراچی میں بریانی سب کی پسندیدہ رش ہوتی ہے اسی طرح پنجابیوں کو پنجابی پلاو بہت پسند ہوتا ہے تو یہ ریسیپی اچھے سے آپ سیکھیں گے سب سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ریسیپیز کی نوٹیفشن ملتی رہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کیلو چاون لیاں ہیں باسمتی رائس لیاں ہیں ان کو میں نے واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد اس کو ہم بھیگنے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹہ یہ بھیگیں گے جب تک ہم اپنے پلاو کی تیاری کر لیتے ہیں یقنی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے پیاز ایک عدد اس کو بڑا بڑا کاٹ لیا ہے لیسن کے جوے دس سے بارہ عدد اور ایک بڑے پیس ہم ادرہ کر لیں گے اور چھیل کر ہم اس میں بگونے میں ڈال دیں گے ثابت گرم مسالے میں سب سے پہلے زیرہ ہے ہری لائچی ہے کالی لائچی ہے دالچینی ہے اور پھتر کا پھول ہے تیز پھتا ہے لونگے ہیں سوف ثابت دھنیا اور کالی مچے تمام کونٹیٹی لکھی ہوئی ہے اور ان کو ہم ایڈ کر لیں گے اور یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اچھا سا یقنی بنانے کے لیے اب چیکن میں نے لیے ہے تقریباً 700 گرام اور آپ اس میں ہڈی والا چیکن استعمال کریں گے تو بہت اچھا یقنی کا ٹریسٹ آئے گا اس میں ہم ڈالیں گے ایک لیٹر یعنی جار گلاس پانی اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے نمک ڈالنا ہے اور اس کو ہم اتنی دیکھ پکائیں گے کہ یہ یقنی آدھی رہ جائے یعنی جو پانی ہے اس میں چار گلاس وہ دو گلاس رہ جائے جس دوران چیکن بھی اچھے سے گل جائے گی تو کور کر کے ہم اس کو پندہ بیس منٹ چھوڑ دیں میڈیم فلیم پہ پکایا تھا یقنی جو ہے برکل تیار ہے کلر فل سی یقنی بن گئی ہے اور اس کا جو ہے پانی آدھا رہ جانا چاہیے تھا صحیح ہے اب چیکن اور یقنی کو الگ الگ کر لیجے گا اب میں نے اسی کوکنگ پوٹ کو واش کر کے اس میں میں نے گھی ڈالا ہے آپ چاہے تو تیل کا استعمال کر سکتے یادے کب سے کم ہیں پھر ہم نے اس میں ایک سلائز کیوی پیاز ڈالیں گے جو کہ ہم اس کو گولڈن براؤن کلر دیں گے جتنی اچھی آپ پیاز کو فرائی کریں گے اتنا ہی اچھا یقنی یعنی جو پلاو ہے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اس کو خوب آپ نے میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے جب اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنی چکن جو ہم نے یقنی سے الگ کر لی تھی چکن کے سارے پیسز اس میں ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرتے کرتے ہم فرائی کریں گے تاکہ چکن کا کلر بھی بہت اچھا سا گولڈن براؤن ہو جائے اور اس طرح چکن بہت اچھی سیٹ ہو جاتی ہے اور جب ہم اس کو چرائز کے ساتھ پکاتے ہیں تو ٹوٹتی بھی نہیں ہے اس کو اسی طرح مکس کرتے کرتے ہیں اچھا سا ہم بھورا کلر دیں گے اور اس میں ایک چمچہ تازہ ادھک لہسن کا پیسز ڈالیں گے اگر آپ الگ الگ استعمال کر رہے ہیں لہسن ادھک تو ون ون ٹی سپون لہسن اور ون ٹی سپون ادھک لے لی جائے گا اس کو بھی ہم اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے جب ادھک لہسن کی اسمیل ختم ہو جائے گی تو میں نے دو ادھر ٹرماٹر کو الگ سے بغیر پانی کے پکا لیا تھا اور میش کر لیا تھا دوئے کی مدد سے ایک ٹیبل سپون کٹیوی لال میچے ہری میچے نمک اور تھوڑی سی ہلدی ہم نے ڈالی ہے کٹیوی لال میچے ہی اصل ریسی بھی ہے جس میں کٹیوی لال میچوں کا استعمال ہوتا ہے نہیں ہو تو پیسیوی لال میچے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مسالہ بھوننے کے لیے میں تھوڑی سی یخنی یا پانی کا استعمال کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اچھے سے بنائی ہوگی تو آپ کا یخنی پلاو کا کلر بہت اچھا شاندہ ہے براؤن کلر آئے گا دیکھیں اچھے سے آئل یا جو گین ڈالیں وہ سیپرٹ ہو جانے کے بعد آپ اس میں یخنی ڈالیں گے یخنی یعنی جو آپ کا چکن براؤت ہے وہ تقریباً دو کپ یہ فائیف ہنڈیٹ کا کپ ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے یعنی دو کپ بھر کے یخنی ہمیں مل گئی ہے اور دو کپ ہی چامل جو ہم نے بھگائے تھے وہ ہم نے پانی ہٹا کے ڈال دیا ہے تو یہ بے کل پرفیکٹ ان دونوں کا میجرمنٹ ہے جس سے آپ کا جو پلاو ہے نا اس کی چامل بہت کھیلے کے لئے بنیں گے اس کو مکس کریں گے اور ابھی میڈیم فلیم پہ ہم کور کر کے اس کو پکنے رکھ دیں گے سہارا کا سہارا جو پانی ہے وہ جزب ہو جائے اب آپ دیکھیں گا دس منٹ کے اندر یہ سہارا پانی غائب ہو گیا اور یہ کور ہم نے ہٹایا اس کا اور دیکھئے آپ اس میں ڈالیں گے پیسا و گرم مسالہ پیسا و گرم مسالہ ہوم میٹ ہے یہ ریسیپی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ موجود ہے اور اس میں ہری میچے آپ اپنے سپائس کے لحاظ سے ڈال سکتے ہیں چار پانچ بھی ڈال سکتے ہیں ایک دو بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم بے کل ہلکی آج پہ اس کو کک کریں گے تقریبا یہ ٹین منٹ اور لگیں گے سمر پہ پکی گا بہت ہی کھلے کھلے چامل آپ کو ملیں گے اب اس ٹائم ہماری لائٹ چلی گئی تھی مگر یہ چاملوں کا کلر بہت پیارا آیا ہے اب آپ کو میں نکال کے دکھاؤں گی کس طرح سے اس کا جو ہے ٹیکچر بنا ہے زبردست کھلے کھلے رائز بنے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں پلاو کی خوشبو پھیل گئی تھی اور یہ دیکھیں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی بہت زبردست ریسی بھی بنی ہے میں نے بہت پلاو بنائے ہیں مگر چکن کی پلاو میں ذائقہ لانا آسان نہیں ہوتا تو مگر یہ جو اس میں میں نے مسالے ڈالے گرم مسالے جو شروع میں اس سے جو پلاو کا بہت اچھا مزا آیا ہے بہت کل اسپائسی بھی نہیں ہے نہ بہت پھیکی ہے بہت پرفیکٹ ریسی بھی ہے آپ یقین جانے سیور کا جو آپ یقنی پلاو کھاتے ہیں اس کی برابر کی ہے ٹکر کی پلاو بنی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا مت بولی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ